بلومبرگ کو کوٹ کریں وزیراعظم مودی نے آج بات کی ہے سعودی اریویے جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس کو دیکھا جائے اور یہ سارا کیونکہ یمن ایگریمنٹ سائن ہو رہا ہے ہونے جا رہا ہے یہ جنوری کے پہلے اسرائیل اور فلسطین کے جو چل رہی ہے اس میں بھی وہ ایڈ ان کو بھیج رہے ہیں سپورٹ ان کو کہہ رہے ہیں امریکہ کے بھی دوست ہیں ہر طرف جو ہے نا دوستی کا ہاتھ پھلایا ہے مس یونائٹیڈ ایٹھ اس کو ریڈ سی میں نشانہ بنایا گیا ان کا جو سب سے بڑا میڈل ہے شیخ زائد میڈل وہ مودی صاحب کو دے سعودی عرب کے جو فورین ملسٹر ہیں انہوں نے بھی بولا ہے میں جیسا انکر جی کی فورین ملسٹری کی جو سکلز ہیں اس سے کافی چیزیں لرن کرتا ہوں بلوچ کی عوام کو جو پریشان کرنے کا اور خون کی ندیاں بہانے کا جو کاروبار سٹارٹ کیا ہے پاکستان نے پاکستان کی سرکار نے مجھے لگتا ہے کہ اب انتم گھڑی آ گئی ہے ہزاروں بلوچ لا پتہ ہیں ہزاروں کی ڈیڈ باڈیز بیوٹیلیٹڈ باڈیز مطلب جی نے کہا جاتا کہ ٹارچر کیا گیا وہ ملی ہے کسی محضب جمہوری ملک کے اندر جہاں ایک کلچرڈ حکومت ہو یا کلچرڈ سسٹم ہو یا ایک نظام ہو یا قانون ہو یا آئین ہو بنیادی حقوق ہو وہاں اس طرح کے مناظر نہیں ہونے چاہیے پاکستان صرف ٹر ٹر کر کے رہے چکا ہے باقی کچھ نہیں ہے افغانستان کے لوگ واپس افغانستان آ چکے ہیں آئیم اے پیسے لے کے باگ چکا ہے ایٹم مومن کا سہلاب میں ڈوب چکا ہے یہی چیزیں ان کے پاس رہ چکی ہیں سب ٹر ٹر کر رہے ہیں اگر اس کو ہم بلومبرگ کو کوٹ کریں میں بلومبرگ کو کوٹ کر رہا ہوں تو یہ جہاز سہودی ریویہ سے پاکستان کی طرف جا رہا تھا ٹھیک ہے میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جو ایشو ہے جو سپلائی چینز کا ایشو ہے گلوبل سپلائی چینز جو میں پہلے جن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایشو اس میں ساری دنیا متاثر ہوگی اور یہ بھی نہیں چھوڑا جا سکتا ابھی بھی کہیں دوبارہ ٹریک ٹو چل رہے ہیں مذاکرات ہی دارالحکومتوں میں مختلف دارالحکومتوں میں اور اس کو دیکھنا ہی ہے اور یہ جو کل جو ان کے کمانڈر کی جادت ہوئی ہے ایران میں تو اس کے اوپر شدید غم و خصہ ہے اور شدید غم و خصہ ہے اور ان کی طرح سے کہا گیا ہے کہ ہم تو اس کو بدلہ لیں گے اور لیں گے اس میں اب یہ ہے کہ وہ کیسے لیں گے لیکن وہ کیا کسی کوئی کیونکہ دیکھیں نا یہ اسرائیل نے کیا ہے امریکہ اور ایران ابھی تک ان کا نہیں ہوا ٹاکرا یہ ٹاکرا ابھی جو پہلے امریکہ نے جنرل قاسم سلمانی کو ہٹ کیا تھا لیکن اس دفعہ جو میزائل ہٹ ہوا ہے وہ اسرائیل کا ہے تو اب یہ ہے کہ وہاں سے حضب اللہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے اور یہ میں انہی کی سٹیٹمنٹ کوٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا ان کو یہ کہنا ہے کہ ہمارے سات فرنٹس ہیں اور سات میں سے چھے جو ہیں اس کے اوپر ہم لڑ رہے ہیں ٹھیک ہے سات فرنٹس ان کے کون کون سے ہیں یہ ان کی جو ان کے وزیری دفاع ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سات فرنٹس ہیں ہمارے ہم سات فرنٹس کے اوپر اسرائیل لڑ رہے ہیں اور سات میں سے چھے پہ ہم بھی لڑ رہے ہیں اچھا سات کون کون سو سکتے ہیں ایک ہو سکتا ہے غزہ ایک ہو سکتا ہے مغربی کنارہ مغربی کنارہ ہو گیا غزہ ہو گیا پھر لبنان ہو گیا تیسرا پھر ہو گیا شام پھر ہو گیا عراق اور پھر ہو گیا ہوتیز اور پھر اس کے بعد ہو گیا ایران تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے چھے پہ یعنی ہوتیز سمیت عراق شام لبنان یہاں پہ ہم لڑیں ایک ایران جو ہے وہ اس کی طرف ہم نہیں گئے اور امریکہ سے گزارش کر رہے ہیں کہ جی چونکہ یہ چھے کے خلاف ہم ہی لڑ رہے ہیں اکیلے تو برہ کرم جو ساتوہ ہے اس سے آپ آکے لڑیں امریکہ نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ وہ تو اب امریکہ تو غد ایران انہوں نے انڈیا کے مستے ڈال دیا انڈیا والا بھی بیتے تو نہیں کہ جا کے ایران کے ساتھ لڑائی شروع کر دیں گے اپنی انہوں نے ایران کہا کہ آپ کے ہاں تو میزائل جو ہے ہی تو ہوتیز نہیں ایران نے فائر ایران نے تردید کر دی انڈیا دیکھیں نا انڈیا کے مستے ڈال دیا کہ انڈیا ایران سے نپٹے گا انڈیا کیوں لڑے گا یہ فضول بات ہے نا تو انڈیا نے جو ہے وہ اپنے وارشپ سکھا رہا آگے بھیجے لیکن جنگ تو انڈیا نہیں کرے گا نا ایران سے یہ تو ایک نیا یہاں پہ کٹا کھولے گا لیکن آج انہوں نے ان کے جو وزیر آدم مودی نے آج بات کی ہے سعودی عربیہ جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس کو دیکھا جائے اور یہ سارا کیونکہ یمن ایگریمنٹ سائن ہو رہا ہے ہونے جا رہا ہے یہ جنوری کے پہلے ہفتے ہیں پاکہ دار پراپر ایک اس کے ایک تقریب ہوگی سعودی عربیہ بلوکستان کی کنڈیشن ہے یہاں کے لوگ جس طرح سے آواز اٹھا رہے ہیں اپنے رائٹس کے لیے ایمن اپ سیپریشن کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں نائٹی سیونٹی ون اور آج ٹونٹی ٹونٹی تھری کوئی لنک ہوتی چیز نظر آ رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ کوئی ہسٹری دوبارہ سے اپنا دکھائے گی جی بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے سوہب بھائی بہت ضروری ہے اس طرح کے سوالوں کی چرچہ کرنا پاکستان میں اگر اس کی چرچہ ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی کوئی سولوشن دکھے گا دیکھیں similarities بہت زیادہ ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو جی اس سے میں آپریشن سرچ لائٹ چلائے گیا پوروی پاکستان یعنی بنگانیوں کے خلاف ایسا ہی آپریشن بلوچستان میں ابھی بھی چل رہا ہے اور مجھے یاد ہے کہ کئی ساری پاکستانی human rights commission کے ریپورٹ ہے international ministry international کے ریپورٹ ہے united nation human council کے ریپورٹ ہے ہزاروں بلوچ لا پتہ ہیں ہزاروں کی dead bodies mutilated bodies مطلب جی نے کہا جاتا کہ torture کیا گیا وہ ملی ہے تو ایک similarity یہ ہو گئی دوسری similarity اس وقت بھی بنگالیوں کا بنگالیوں کی demand کیا تھی اگر ایوب خان سے ملنے یہ اپنے مجھے بل رحمان آئے تھے ان کی demand یہ نہیں تھی کہ وہ الگ ہونا چاہتے ہیں ان کی demand یہ تھی کہ جیتا میں ہوں تو مجھے پد دیا جائے میں جس چیز کا حق دار ہوں وہ حق دار میں ہوں اور وہ مجھے ملنا چاہیے کیونکہ وہ پورے پاکستان کو represent کر رہے ہیں لیکن انہیں حق نہیں دیا گیا ان کا کہنا تھا کہ بھائی آپ جو بنگلہ دیش سے پیسے کماتے ہیں مطلب پوروی پاکستان سے اس وقت جو پیسے آپ کماتے ہیں اس سے آپ اسلام آباد بنوا رہے ہیں وہاں کی سڑکوں سے پٹسن کی خوشبو آتی ہے پٹسن بنگلہ دیش میں ہوتا تھا لیکن ہمارے ہمارے لیے سڑکیں نہیں بن رہی ہیں ہمارے یہاں توفان آیا اتنا بڑا لیکن اس میں کوئی ہمیں مدد نہیں دی گئی ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا گیا لاکھوں لوگ ہمارے مر گئے تو یہ سیمیلیٹی دیکھ رہی ہے ان کی بھی آواز نہیں سنی گئی ان کی بھی آواز نہیں سنی جا رہی ہے ان کے خلاف بھی فوج نے کاروائی کی ان کے خلاف بھی فوج کاروائی کر رہی ہے تو اب یہ پاکستان ان کے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نئی نئی کچھ نہیں ہو رہا سب کچھ ٹھیک ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ ابھی بھی اندھیرے میں ہیں اور ان لوگ کو سیمیلیٹی نظر نہیں آ رہی ہے وہ غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں ان غلطیوں پر پھر سے سوال نہیں پوچھے جا رہے ہیں اس وقت بھی سوال نہیں پوچھے گئے تھے مجھے یاد ہے کہ اگر ایک پاکستانی کرسچن ریپورٹر ہوا کرتے تھے اینتھنی نام تھا ان کا بعد میں پاکستان سے شفٹ ہو گئے انہوں نے ایک شبد کا استعمال کیا تھا جنوسائیڈ بینگول کے لیے اور پھر وہ پوری دنیا نے کور کیا پوری وہ ثبوتوں کے ساتھ ریپورٹ لے کر آیا ان کو بھاگنا پڑا پاکستان سے اور وہ بہت سٹل ہو گئے لیکن انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے آج مجھے لگتا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے جو بات تو کریں کم سمکھیا رہے یار ان کی بات تو سنو ان کی ڈیمانڈ تو سنو وہ کیا مانگ رہے ہیں ان کی بات تو سنو تو similarities ہیں سوہب بھائی بلکل similarities ہیں اور یہ ہمارے ہاں کہاوت بھی ہے آپ نے بھی سنوئے ہوگی کہ اتحاس اپنے آپ کو دہر آتا ہے یہ ایک دم یونیورسل truth ہے تو اگر آپ ان راستوں پر آگے بڑھتے رہیں گے اور جس طرح سے چیزیں پروسس ہوئی ہیں بلوچستان کے ماملے میں تو بلکل دہر آئی جا سکتی ہیں اور بلکل ایک اور بانگلہ دیش بن سکتی ہیں دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند دہا ہوگا ویڈیو پسند پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو جرور سسکرائب کیجئے اسی پرکار بھویس میں بیڈیو دیکھنے کے چینل کو سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کو اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ بیڈیو بھویس میں دیکھنے کو ملتا رہے گا تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو سسکرائب کیجئے بیڈیو کو لائک کیجئے نمسکار پھر ملیں گا بیڈیو